بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تبصوروں اور تذزیوں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 کوویڈ 19 کی وجہ سے پاکستان سوپر لیگ کے آخری میچز ملتوی کر دیئے گئے تھے ابتداء میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے وبا سے بچنے کے احتیاطی تابعہ دبیر کے طور پر میٹ پندروازوں میں کے پیچھے بھی کروائے تھے اور پھر کالفائنگ راؤنڈ کو تبدیل کر کے سیمی فائنل اور فائنل میں تبدیل کر دیا گیا تھا دنیا بھر میں کرونا کی بگڑتی صورتحال میں معاملات خراب کیے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو آخری خدم اٹھانا پڑا اور پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 جو پہلی مرتبہ پورا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا تھا اسے ملتوی کرنا پڑا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک میں کرونا وائرس کم ہونے کے بعد پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 کے بقیہ میچز کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل دوہزار بیس کے ملتوی ہو جانے والے میچز کے شیڈول کا اعلان تو کر دیا ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 ملتوی شدہ میچوں کی تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا ہے ملتوی ہونے والے چار میچز چودہ پندرہ اور سترہ نومبر کو منقد ہوں گے چاروں مقابلے لاہور کے قدافی سٹیڈیا میں منقد ہوں گے چودہ نومبر کو ایونڈ کا کالیفائر اور ایلیمنیٹر ون کھلا جائے گا پندرہ نومبر کو ایلیمنیٹر ٹو اور سترہ نومبر کو فائنل منقد ہوگا ایونڈ کے تمام مقابلے کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے تحت منقد ہوں گے تمام کھلاڑی میچ آفیشل اور مطالقہ اسٹا بائیو سیکیور ماحول میں رہے گا چاروں مقابلوں کو بند دروازوں کے پیچھے کرانے کا حتمی فیصلہ اکتوبر میں ہوگا پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو دو ہزار بیس میں جن چار ٹیموں نے سیمی فائنل کے لیے جگہ بنائی تھی اس میچ میں ملتان سلطان لاہور کلندر کراچی کنگ اور پشاور ظلمی کو مقابلہ کرنا ہے ان چار ٹیموں نے لیگ کے ابتدائی مرحلے میں کتنے میچز جیتے کس ٹیم کو زیادہ کامیابی ملیا اور کسے شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ جاننے کے لیے ایک نظر پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو دو ہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل پر ڈال لیتے ہیں ٹاپ پر رہنے والی ملتان سلطان نے ایونٹ میں مجموعی طور پر دس میچ کھیلے جس میں چھے میں کامیابی سمیٹی دو میں شکست ہوئی اور چودہ پوائنٹس اپنے نام کیے کراچھے کنگز نے دس میچز کھیل کر پانچ فتوحات سمیٹی چار میں شکست ہوئی اور ان کے گیارہ پوائنٹس بنے لاہور کلندر نے دس میں سے پانچ میچوں میں فتح حاصل کی دس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے پوائنٹس کی مجموعی تعداد دس رہی سابق چیمپئن پشاور ظلمی نے بھی دس مقابلوں میں حصہ لیا لیکن وہ چار میچ جیت کر اور پانچ میں شکست کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر نو پوائنٹس کے ساتھ چوتے نمبر پر رہے چودہ نمبر کو پاکستان سپر لکھ سیزن فائف دوہزار بیس کا کالفائر میچ ملتان سلطان اور کراچھے کینگز کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان سپر لکھ سیزن فائف کے ایڈیشن میں کالفائر کھیلنے والی تیم ہے ملتان سلطان اور کراچھے کینگز کے درمیان راؤنڈ میں دو مقابلے ہوئے پہلے لاہور میں ہونے والا میچ تو بھارش کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا لیکن ملتان میں ہونے والے میں آج میں ملتان سلطان نے کراچی کنگز کے خلاف 52 رنس کے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی تھی 14 نومبر بروز ہفتے کو دوسرا الیمنیٹر لاہو کلندرز اور سابق چیمپئن پشاور زلمی کے درمیان منقض ہوگا لاہو کلندرز جو گزشتہ چار ایونٹس میں زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہ کر سکی تھی اس مرتبہ شاندار انداز میں کمبیک کر کے ٹاپ آخری چار ٹیموں میں پہنچی ہے لاہو کلندرز نے راؤنڈ میچز میں پشاور زلمی کا دو مرتبہ مقابلہ کیا اور دونوں ہی میچ دلچسپ رہے 28 فروری کو راول پنڈی میں ہونے والے مارکے میں میچ 12 اوورٹس تک محدود رکھا گیا تھا جس میں پشاور نے 132 نز بنایا اور لاہو کلندرز نے آخری اوورٹ تک مقابلہ کیا لیکن وہ مقررہ اوورٹس نے 116 رنسی بنا سکی اور پشاور نے میچ 16 رنسی اپنے نام کیا لیکن 10 مارچ کو قدافی سٹیڈیم لاہور میں ہونے والے مارکے میں لاہور کلندرز نے حساب برابر کر دیا میچ انتہائی سنسن قیز ہوا لاہور کلندرز نے صرف ایک گیند قبل 188 رنس کا عدب حاصل کیا آخری اوور میں آٹھ رنس درکار تھے بریتوٹ نے چار گیندوں پر صرف تین رنس دیئے لیکن پانچویں گیند پر ڈیویڈ ویڈے نے چھکا لگایا اور لاہور کلندر میچ جیت گیا اچھی خبر ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف دو ہزار بیس اور ملتوی میچوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے شائقین کرکٹ کے لیے اور لاہور کلندر اور پاکستان سوپر لیگ کی باکی ٹی میں ٹیکٹل فائف ٹو تھاوزن ٹوئنٹی کے لیے افسر دھڑکی بازی لگائیں گی اور لاہور کلندر کی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو بڑی شاندار رہی ہے اور ان کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹورنمنٹ میں جو دس ماچ انہوں نے کھیلے پانچ میں کامیابی حاصل کی ہے پانچ کے پانچ ماچ انہوں نے ہوم گراؤنڈ لاہور کے کدافی سٹیڈیم میں جیتے اور یہیں اب آخری مقابل منقض ہوں گے لاہور کلندر کے چیف آپریٹنگ آفیسر اور مینجر سمین رانا اس وقت دوبائی سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں خوش آمدید کہیں گے سمین رانا صاحب اور تازہ ہوا کا جھوکا لوگ انتظار کر رہے تھے اور فرنچائزز تو اس اعتبار سے بہت زیادہ انتظار میں تھی کہ اگر ٹورنمنٹ ختم ہوگا تو پھر شیئر جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا اور باقی معاملات ہیں تو آپ تو خوش ہوں گے میں سے بہتا ہوں بہت ہی خوش آئین بات ہے اور کریٹ بس کوز ٹو پی سی بی ان کی مینجمنٹ جنہوں نے یہ ڈسٹیر لیا لاہور کلندر کا تو شروع سے یہ سٹانس رہا تھا کہ ہمیں لیک کو کمپلیٹ کروانا چاہیے اور وہ کمپلیٹ کروانا ضروری ہے ہمارے اس پرڈکٹ کے لیے اس کے کلوجر کے لیے اب دسنی لیک میڈ اچھین پین جو کہ کھیل کے پرے اور لاہور کلندر کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے تماشیوں کو اپنے فینس کو خوشیاں دے سکیں تو انشاءاللہ ایک بہت ہی اپرچورٹی ہے اور بہت ہمیں کہ بہت ہی خوش آئین بات ہے یہ پاکستان سوپر لیگ کے لیے پاکستان سوپر لیگ کے لیے خوش آئین بات ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی بات کی سمیل دانا نے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیو ایگزیکٹیو وصیم کان جو ہیں وہ اس حوالے سے متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان سوپر لیگ کے جو میچز منقض ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو قیاس آ رہی ہیں تھی وصیم کان کہتے ہیں کہ جناب وہ قیاس آ رہی ہیں اب اپنے اختتام کو پہنچی ہیں اور لیگ کا ایک بار پھر منقض ہونا خوش آئیند ہے تاریخوں کے اعلان کے بعد تمام قیاس آ رہی ہیں دم توڑ گئی ہیں وصیم کان یہ کہتے ہیں دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ اب ان میچوں کی تیاری کے لیے تمام ٹیموں کے پاس بھی مناسب وقت موجود ہوگا اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی سی بی شروع سے ہی ان چاروں مقابلوں کے انقاط کے لیے پرعظم تھا اور وصیم خان جو کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف اگریکٹیف ہیں ان کے خیال میں پی ایس ایل جیسے ایونٹ کا فاتح ضرور سامنے آنا چاہیے اور یہ بات تو سمین رانہ بھی کہہ رہا ہے تو سمین جو ایک ایمپورٹنٹ چیز اس بیان میں ہے وصیم خان کے وہ یہ کہ آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے نومبر میں یہ مقابلے ہونے ہیں یہ فرسٹ پیک ہے سیپٹمبر کا تو اٹویل ٹیک ٹائم کہ آپ اچھے انداز میں تیاری کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے اس کو لیٹس کو لاک کیا ہے کیونکہ بہت ساری لیگ جو ہے وہ بھی کچھ پلان بھی کر رہی ہیں اس ونڈو کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو کئی اور پہ کمک کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا انہوں نے ریسین کیا ہے کہ اس کو ابھی اناؤنس کیا اور اس پر ساروں تمام جو پارٹی سپنٹ ہیں ان کو انہوں کو بہکا ملے گا اپنے آپ کو ریڈی کرنے کا لیکن سمین you are so lucky کہ آپ کی ٹیم اس لیگ کی واہر ٹیم ہے جو کہ پاکستانی برینڈ پر ڈپینڈ کر رہی تھی پاکستانی برینڈ کے ساتھ انرجی اس ٹورنمنٹ میں ڈال رہی تھی میں بات کر رہا ہوں محمد حفیظ کی کیا کمال کھیلے ہیں حفیظ ستر اکتوبر کو اپنی چالیس نی سالگیرہ کا کیک کٹیں گے اور انگلینڈ میں تو دو بیک ٹو بیک ففٹیز کی ہیں اور یہ کلندر کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے سب سے امپورٹنٹ پلئیر ہیں پھر فخر زمان جو ہیں وہ بھی آپ کے ٹیم میں شامل ہیں آپ کے کپتان سوہیل اختر اچھی فارم میں ہیں شاہین شاہ افریدی بڑی اچھی باولنگ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں آپ کے جو پلئی ڈیولپمنٹ پروگرام سے لڑکی آئے ہیں ان میں دلبر ہیں پھر حارس رو پاکستان سے انگلینڈ میں بڑا اچھا کھیل کر آ رہے ہیں عثمان خان چنواری ہیں تو اگر ہم پاکستان کھلاڑیوں کے نکتہ نظر سے بات کرتے ہیں تو کلندر جو ہے ان کی توانہ ہی تو اس وقت دھرپور دکھائی دے رہی ہے بلکل بہت ہمارے لئے خوشی کی بات ہے بلکہ پاکستان کے لئے خوشی کی بات ہے کہ محمد حتیر جیسے جو کھلاڑی ہیں وہ اس وقت پاو میں ہے یہ لاہور کلندر کے لئے تو ازاز کی بات ہے کہ ان جیسا سٹیچر کا پلئر جو ہے وہ ہمارے لاہور کلندر کے برائن سے کھیل اٹیچ ہے اور اس کو نہ صرف کھیل کریں بلکہ بہت زیادہ ownership بھی ہے ان کی تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ان کو پاو میں دیکھ کے ان کے لئے انگلینٹ کی سیریز میں انہوں نے جس طرح جیسے پرفومنس بھی ہے میں سمید ہوں کہ ایک بہت زیادہ بہت زیادہ بھی ہے تو اس سے اچھی بات اور کلندر کے پاو میں سے کوئی نہیں ہو سکتی ہے اور فخر زمان ہے جیسے شاہی شاہری دی ہیں ہاری سروک ہے کافی نرکے اس وقت ہمارے ریدم میں ہیں ابھی بلکہ ہمارے کچھ فورن پلیرز بھی ہیں جو بہت نیب لیگ سکیل رہے ہیں کرس لین بھی کل رہے ہیں دیویڈ بیزر نے بھی بہت چیز اندر پر فومیٹ بھی دو دن پہلے اپنی انگلینٹ کی کاؤنٹی کو انہوں نے سنگل ہندیلی بیجز آیا اور سامیت پاٹیل بہت زیادہ اس وقت انرجیٹک ہے جن سے بات دی ہوئی ہے اور وہ باقی مہنچز کو کلنے کے لئے دیار ہے تو انشاءاللہ یہ جیسے ہی بیجز کا موقع ملے گا ہم برپور پیاری کے ساتھ آنے کے بات سامیت پاٹیل کی بات کی کہ ان سے آپ کی بات ہوئی ہے ویزے کی آپ بات کر رہے ہیں لین کی آپ بات کر رہے ہیں اور لاہور کلندر کی جان لاہور کلندر کی میچوں میں جیت کے ہیرو بینڈ ڈنک وہ یو اے ای میں جو ہے وہ انڈین پریمیر لیگ کھیل رہے ہیں تو ان کھلاڑیوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے پاکستان آنے کے حوالے سے کیونکہ اب ڈیٹ آناؤنس ہو گئی ہے جی بلکل کل ہی جیسے یہ خبر آئی تھی تو میں نے وہ میسیجز شیئر کیے تھے تو ایک بہت زیادہ خوشی سب میں میں نے دیکھی بینڈ ڈنک ایک میسیج آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہی ہی ریلی لکنگ پاکستان سامیت پاٹیل کی بھی یہی اسی طرح کے ساتھ آتے باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے سب کے ساتھ تو they are all committed to come to پاکستان and help لاہور کلندر to win its first trophy wonderful سامیت نانا Chief Operating Officer لاہور کلندر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 2021 جانے بگر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو باقی چار میچز ہیں وہ نومبر کی ونڈو میں کرائے جائیں گے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی بھی اس سال جون میں بات کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم فرنچائز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ میچز ہوں اور ان کے پاس بھی یہی ونڈو تھی نومبر سے دسمبر کی انہوں نے کہا کیا تھا ذرا وہ دیکھ لیے پوری انٹینشن ہے کہ یہ دوبارہ ریس سکیڈیول کیا جائیں مچز ہم نے دو توارڈز اینڈو دس یر نومبر دسمبر ٹائم میں ہم نے کچھ ونڈوز ایڈنٹیفائی کی ہیں جہاں یہ ہو سکتے ہیں چار مچز اوڈر رہ گئے تھے سو فرسٹ افرٹس تو وہی ہوں گے اگر وہ اچیب نہیں کر سکتے تو ہم لوگ پاکستان بورڈ فرنچائز ایڈیسیس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کنسنسس اگری کرے گا ایک جوائنٹری اگری کریں گے کہ اس کو کس طرح کیا جائے کس کو بورڈ کیا جائے اور کیسے وہی بیانیاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی کا بھی کہ نومبر دسمبر کی ونڈو ہے اس میں کھرا سکتے ہیں اور اب باقاعدہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن دوسری طرف کچھ اہم معاملات ہیں جس پر گفتگو ہونا ضروری ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کی اوپننگ سیرمنی پر بہت سادہ سوالات اٹھے پھر لائیو اسٹریمنگ پر جوائے کا معاملہ اپنی جگہ موجود ہے اگرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس کو کلوز کر دیا گیا ہے لیکن انفرادی حیثیت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو گورننگ بورڈ کے رکن ہیں نومان بٹ اور شکیل شیخ صاحب وہ اس حوالے سے عدالت سے رجوع کر چکے ہیں پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ٹی وی رائٹس کے معاملات پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کے حوالے سے عدالت میں جا چکے ہیں پھر پروٹوکول کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بائیو سیکیور ببل کی تو کیا چار ٹیموں کے جو کھراری ہیں جو ٹی وی کا کرو ہے اس کے لئے یہ سارے انتظامات ہو سکیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے پھر پاکستان سوپر لیگ کا جو سیکیٹریٹ ہے اس کے کونسل ہے اس کا آخری جلاس فرنچائزز کے ساتھ جو ہے وہ اس سال جولائی میں ہوا تھا اور اب پاکستان کرکٹ بورٹ کی سطح پر یہ اعلان سامنے آیا ہے ونس اگن سمین رانک آپ کی طرف یہ واپس چلوں گا کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا کیا آپ کو ہماری سلتی رہی لاسٹ میں ہمیں فرنچائز کو ریچ آنٹ کیا پی سی بی نے ٹھو دیر ریپریزنٹیٹیو شویب نویز کے اور انہوں نے ہم سب کو باری باری پال کر کے ہمارے سے ہماری اپینینز کچھی لاہور کلندر کی شروع دن سے یہی اپینینز تھی کہ ہم یہ بیچز جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں اور یہ صرف اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سال کا وینر آناؤنس کریں اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اگلے سال کے لیے اپنی ریڈینس کو شروع کر سکیں کیونکہ آج اگر نومبر میں چار میچز کروا سکتے ہیں تو یہ کافی کانفیڈنس دے گا تمام سٹیکھولڈر تو فیبرری میں پورا ٹورنمنٹ ہو سکتا ہے تو اس لحاظر سے ہمارے وہ جونکی تو اپنی جگہ موجود ہیں ہماری اطلاع تو یہی ہیں پھر ٹی وی رائٹس کا معاملہ ہے وہ عدالت میں پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ کے موڈل کے حوالے سے فرنچائز کو کچھ تحفظات ہیں وہ باتیں بھی آگے بڑی ہیں یا صرف فیلحال ٹورنمنٹ کیا آخری چار میچوں پر ہی نظر ہے بلکہ آپ نے صحیح چیلنجز تو کافی بڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے یہ لیگ کے مستقبل کا سوال ہے اس میں پرسنل ایجنڈا نہیں ہے پاکستان کی فرنچائز ہیں اور انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوپر لیگ کو ڈیویلپ کرنے میں اس کو برینڈ بنانے میں اور بڑا آڈ ان بنی پانچ سال وہ جو ہے وہ اس پیس کرتے رہے ان کے دیفیلیٹی کچھ کچھ کنسرن ہیں جو پیس موڈل کو لے کے ہیں فرنچال موڈل کو لے کے ماشاء اللہ لے ہونا رہے لیکن وہ ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے اور اس کی ریزن یہ ہے کچھ موڈل کے اندر ایسی خامیہ موجود ہیں جس کو پاکسان کی پیس بھی ریکنیز کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو تجاویز ہیں اس کے اوپر عمل کرنے لیے تیار ہے تو دونوں طرف سے ایک پوزیٹیف جسچر میں بہتری کی طرف کام کرنے کی امید ہے اور اس کے اوپر ابھی ہماری ڈسکیشن چال رہی ہیں ہتمی لسیعن تو ابھی تک نہیں لیکن میرے ذاتی چیان میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے لیگ کے فیوچر بہت اب اس لیگ کو دنیا کے بہترین کھراری کھیلنے میں فقر محسوس کرتے ہیں ہماری خواہش ہماری اس لیگ کے لیے نیک تمنائیں کہ یہ اسی طرح پھلے پھولے اور پوری لیگ جس طرح پاکستان میں منقض ہوئی تھی مستقبل میں بھی پاکستان میں منقض ہوتی رہے یہی تھا جناب آج کا کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے سید یا حسین کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ